کیتھر وزلینس کی ٹیم نے گولا تھانے کے ایک ہیٹ کانسٹیبل کو پانچ ہزار روپے کی رشوت لیتی ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے پیسے لینے کے بعد جب بریشت پولس کرمچاری کو وزلینس ٹیم دیکھی تو وہ تھانے کے پیچھے سے کوت کر بھاگنے لگا لیکن وزلینس ٹیم کے کرمچاریوں نے بھی قریب آتھا کلومیٹر تک پیچھا کر کے آروپی پولس کرمچاری کو خیدوں سے گرفتار کر لیا اور اس کے پاس سے رشوت کے لیے ہوئے پانچ ہزار روپے بھی برامت کر لیے آروپی پولس کرمی وزلینس ٹیم کے بیچ کی دوڑ آنے پولس کرمچاری بھی دیکھ رہے تھے لیکن وزلینس ٹیم کی کارواہی کو دیکھ کر وہ بھی تھانے میں ادھر سے ادھر ہو گئے شکایت کرتا کلویندر سنگھ نے بتایا کہ سکول کے باہر بچوں کا جھگڑا ہو گیا تھا اور سائن کو آپسی سمجھوتا بھی ہو گیا ہم نے آروپی پولس کرمی کو بتایا کہ ان کا سمجھوتا ہو گیا ہے لیکن اس نے پہلے تو جبرن ایف آئی آر کارڈ دی اس کے بعد کچھ بچوں کا نام نکالنے کے نام پر دس ہزار روپے کی ڈیمانڈ کی پانچ ہزار روپے انہوں نے پہلے دے دیئے اس کے بعد انہوں نے پولس کرمی کو تین ہزار روپے اور دینے چاہے لیکن اس نے کہا کہ پانچ ہزار روپے سے ایک روپے بھی کم نہیں لے گا اس کے بعد آروپی بار بار پانچ ہزار روپیہ دینے کے لیے فون کر کے دباؤ بنانے لگا انت میں پریشان ہو کر اس ماملے کی شکایت وزیلینس کو کی گئی ویڈیو میں دیکھیں وزیلینس انسپیکٹر سوبے سنگھ سینی نے اس پوری کارواہی پر کیا کہا ماملہ سار یہ تھا کہ بچے بچوں کا جھگڑا ہو گیا تھا جی گولا سکول کے سامنے جی اور ان کو بہت منتے کی جی انہوں نے افرائی کاڑ دی تھی جی بجندر سنگھ نے جی بھولا تھانا جی دو سو تیترہ بٹا تئیس مقدم نمبر ہے جی اور اس کو میں بولنے لگا جی کی اپنا پنچیتی پھینسل ہو چکا ہے جی اور آپ مانیا کر لی جی یہ بولے کہ افرائی کاٹ گئی ہے جی اور آپ کو جمنت کروانی پڑے گی چار آدمیوں کے میں نے نام نکال دیتا ہوں اس میں خرچہ آئے گا جی خرچہ تیہا ہوگا جی دس ہیار پیس کے ساتھ جی پانچ ہیار اس کو میں نے پہلے دے دیئے تھے جی پانچ ہیار آپ اس کو دینے تھے جی تو میں نے بولا کہ کسان اندولن چل رہا ہے جی پیسے ہیں نہیں جی آپ جمانت کروا دی جی یہ بولا کہ نئی بائی ساب پہلے پیسے دینے پڑیں گے اس نے میرے کو کورٹ سے بھار بلوا لیا جی چائے کی دکان پہ وہاں پہ بلا کے بلا کی پہلے پیسے دینے پڑیں گے اس کے ساتھ ہاتھ بلا جوڑ کے جی پھر اس کے بعد اس نے جمانت کروا دی جی یہ بولا کہ صبح دس گہرہ بجے تک پیسے لے گے ٹھانے میں آ جانا جی گولا تو صبح پھر میں کل شام کو میرے چاچا جی کے پاس گیا جی ان کے ساتھ ڈسکس کر کے کرائیم برانچ کتھل آئے جی کل شام کو اور صبح ان کو پکڑوانے کا پلین بنایا جی پیسہ گولا ٹھانے میں جی ان کے چیمبر میں جی تو وہاں پہ پیسے لیا کہتا بہت بڑی ہے جی آپ پیسے لے آئے نہیں ہے لے کہتے تو میں آپ پہ کوئی نہ کوئی کاروائی کروا دیتا جی کتنے پیسے دیتے تھے پانچ ہیار جی پیسے دینے کے بعد کیا کیا پیسے دینے کے بعد جی سر یہ میرے ساتھ ہی تھے جی کرائیم برانچ والے جی یہ باہر کھڑے تھے جی پرائیویٹ گھڑیوں میں جی تو ان کو اشارہ کیا اور ساتھ کی ساتھ یہ آگے باگنے لگا جی پھر آدھا کلومیٹر جا کے کھٹوں میں پکڑا جی باگیا تھا جی پیسے اسے ٹیم برامت کر لیے جی اس نے باگ دے باگ دے نا ایک نی کھوڑ رکھیا جی تھانے کی اور اس میں پیسے گیر دیا تھے جی آن جی تو ایسا نہیں پانچ پہلے دی دیا تھے جی پانچ آپ دینے کیا تھا جی آپ نے یہ نہیں چاہے بھی تڑھ بہتے کم کر لے بہت آتھ جوڑے جی آن اگر نہیں منیا تو پھر ہی تو میں نے یہ ایکشن لیا جی اگر مان جاتا تو کوئی بات نہیں دے کچھ کم بھی دے رہے تھے آپ دے رہا تھا جی میں تین ہزار دے رہا تھا جی اس کو کیا بولا بولا کہ پانچ ہی چاہیے میرے کو کل جیسے کوٹ میں کچھ بات کی ہاں جی کل کوٹ میں میں نے اس کو بولا کہ سر چلو کوئی بات نہیں بچے بچے ہیں جی اور اپنا تین ہزار لے لیجی آپ بولا کہ نہیں میرے کو پانچ ہی چاہیے صبح دے دینا وہ جاتے پھون کی ہیں رکوڈنگ بھی میرے پاس ہے جی اور اپنا کوڑی ڈیٹیل بھی نکل جائے گی جی وڑسپ کوڑ بھی ہے جی سمپل کوڑ بھی ہے یہ جو ہرینہ سرکار کی کرپسن کے خلاف زیرو ٹولینس کی جنیتی اپنائی ہوئی ہے اور ہمارے ڈیجی صاحب کبور صاحب کے آدیشہ نوشار یہ ریڈ کاروائی کی گئی تو جس میں کی یہ کمپلینڈر کلوویندر سنگھ تھا اس کے باتیجے کے خلاف لڑائی جگڑے کا گھل اتھانا میں مقدمہ در اس کی اے وجہ میں اس نے آگی میں اس کی بیل نہیں ہونے دوں گا جمانت نہیں ہونے دوں گا اس میں اس نے ڈیمانڈ کری پیسو گی اور کچھ اس نے پہلے پہلے لے لیے تھے اور آج اس نے ڈیسے کلوویندر کمار بنیڈ میں سے لے لیے اور لے کچھ اس نے آم نے اس کو رنگیات کے لیے ڈیپن کمار جی ہیں ڈیٹیزی ڈیسے ایکس ہے کرپشن کے خلاف سبھی کو ساتھ دینا چاہیے اور جو کوئی کرپشن کرتا ہے اس کی سوچنہ ہمارے ڈل پھری انٹی کرپشن بیرو اس پہ دے اور ہمارے بھی نمبر ہن اس پہ سوچنہ دے تو انویسٹیگیشن کریں گے انویسٹیگیشن کے جو ہوگا